اسلام علیکم یورز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ایلو ویرا کا پلانٹ ہے تو آج بات کریں گے ہم ایلو ویرا پلانٹ کے بارے میں یہ ایک کیکٹس کی طرح کا پودا ہوتا ہے اور یہ سینڈی سوائل میں زیادہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اسے ایسی مٹی پسند ہے کنکر والی اور ریت والی مٹی پسند ہے جس میں پانی زیادہ نہ رکھتا ہو اور اس میں یہ اچھے سے گروہ کرتا ہے تو ابھی کیونکہ جون کا مہینہ ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایلو ویرا کا پلانٹ جو ہے بالکل لش گرین اور کس طرح زبردست گروہ کر رہا ہے تو اس کی کیر کے بارے میں کچھ شاید بات کرتے ہیں کہ اس کی کیر کیسے کرنی چاہیے تو جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو اسے شیڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس میں یہ زیادہ بہتر طریقے سے گروہ کرتا ہے تو اسے گرین نیٹ کے نیچے رکھیں جب گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے لو چل رہی ہوتی ہے اور ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اسے زیادہ شیڈی جگہ پر کسی چھاؤں والی جگہ پر رکھیں گرین نیٹ سے اٹھا کے کسی دیوار کے سائے میں رکھیں یا درخت کے نیچے رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے گروہ کر رہے ہیں یہ جو چھوٹی شوٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ الگ سے جو ہے روٹس سے نکلی ہیں اگر آپ اس کی گھٹائی کریں گے مٹی کی تو اس کی جو روٹس ہیں اگر وہ باہر ایکسپوز ہوتی ہیں تو وہاں سے ایک نیا پلانٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک الگ سے جو ہے پلانٹ یہ نکل رہا ہے اور اسی طرح یہ الہدہ سے یہ والے جو ہے یہ نکل رہا ہے اس کو آپ پتے سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یعنی یہ والا اگر ایک پتہ لے کر آپ الہدہ سے پوٹ میں اس کو لگا دیں تو اس سے ایک نیا پلانٹ بھی گروہ کر جائے گا تو یہ اس کے مختلف طریقے ہیں اس کو گروہ کرنے کے اور یہ پلانٹ جو ہے مختلف میڈیسن میں بھی یوز ہوتا ہے خاص کر جو انٹی سپٹک لوشنز ہوتے ہیں یا سوپس ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے لوگ اسے اپنے سکن کے لئے بھی یوز کرتے ہیں اور بالوں میں لگانے کے لئے بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کا جوس بنا کر بھی پیتے ہیں تو اس کی جو جل ہوتی ہے وہ انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز رکھتی ہے اور میڈیسینل پروپرٹیز رکھتی ہے اور یہ جو ہے پروون ہے کہ یہ جو ہے انٹی سپٹک اس کی جل جو ہے انٹی سپٹک ہوتی ہے اگر آپ کے علاوہ پلانٹ میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہے گڑے پڑھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہے یہاں پہ تو خیر اس کے نشان کی وجہ سے ہے لیکن ویسے اگر یہاں پہ گڑے پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پانی کی کمی ہو رہی ہے مینز اس میں جیل جو ہے کم بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا خود بخود یہ تمہیں دبایا ہے تو گڑا پڑا ہے لیکن اگر خود بخود اس طرح کے گڑے پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جیل ڈرائی ہو رہی ہے اور اس میں پانی جو ہے کم ہو رہا ہے تو اسے پانی کی اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو سردیوں میں اسے کم پانی چاہیے ہوتا ہے مینز کہ اسے دو سے تین دن کے بعد ایک بار پانی دے اور گرمیوں میں جب تک کہ اس کے اوپر والی سوائل جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو تب تک جو ہے ویٹ کرنا چاہیے پانی نہیں دینا چاہیے لیکن گرمیوں میں اسے پانی جو ہے آرموز ڈیلی ضرورت ہوتی ہے ورنہ جو ہے اس کے یہ کلر پہلے یلو پڑتا ہے اور پھر اس میں گڑے سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جیل جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر اس کے ہم فٹیلائزر کے لیے بات کریں تو اس کے لیے کاؤ ڈنگ کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ یا لیو کمپوسٹ کچن ویسٹ کمپوسٹ جو بھی آپ کے پاس اویلی بل ہے وہ دے سکتے ہیں اس کو ویسے اسے بہت کم کیئر کی ضرورت ہوتی ہے پانی بھی بہت کامی چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے فٹیلائزر دیں گے تو یہ زیادہ جلدی سے گروہ کرے گا یہ ویسے بھی بہت اچھے گروہ کرتا ہے یہ پہلے چھوٹے پارڈ میں تھا سکس انچ والے میں پھر میں نے اسے پلاسٹک والے اس پارڈ میں شفٹ کیا ہے تو اس نے بڑی جلدی گروہ کیا ہے اور شوٹس نئی نئی نکالی ہیں یہ دیکھیں یہ روٹ سے اس نے اور نئی والی شوٹس نکالی ہیں اور وہاں سے اس کے نئے پلانٹس بن رہے ہیں تو یہ بڑی جلدی گروہ کرتا ہے جو دو سال پرانا پلانٹ ہوگا اس کی جل جو ہے وہ زیادہ اچھی میڈیسینل پروپرٹیز رکھتی ہے یعنی جو پلانٹ دو سال سے زیادہ پرانا ہوگا دو سے پانچ سال کے درمیان وہ میڈیسینل کالٹیز کے حساب سے بیسٹ ہے تو اس کے جو ہے گروہ خود بہ خود بڑھتی جاتی ہے اور ہر چھے مہینے کے بعد اسے بگر پاڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں دوبارہ سے آپ اسے شفٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ایلویرا پلانٹ کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوتا اسے آگے ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ